بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو نالج پوائنٹ یوٹیوب چینل بیسک سائنس کے حوالے سے آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر نمبر سیونٹین ہے اور بیسک سائنس ایبڈیویشن کا ویڈیو لیکچر نمبر پائیو ہے اور یہ ہمارا آج کا فائنل لیکچر ہوگا بیسک سائنس ایبڈیویشن کا مطلق تو چلیں ہم بقیدہ اس کا آغاز کرتے ہیں ایبڈیویشن نمبر ون ایس ایم ایس یعنی کی جسے ہم ایس ایم ایس کہتے ہیں تو یہ ایبڈیویشن ہے شارٹ میسٹڈ سروسیز نیکسٹ ایبڈیویشن ہے سونار ٹھیک ہے ساؤنڈ نیوگیشن اینڈ رینجنگ نیکسٹ ایبڈیویشن ہے ایس ایس جی پیل انکہ سوئی سترن گیس پائپلین لیمیٹی نیکسٹ ایبڈیویشن کافی جاتا ہے ایپورٹنٹ ہے سپارکو جیسے یہ پاکستان کے خلائی تحقیقاتی ادار ہے جیسے کہ امریکہ کا ناسا ہے ٹھیک آپ نے کافی زیادہ اس کے متعلق سنا ہوگا لیے اس کے اندر تو تمام تر اس طرح امریکہ کا ناسا ایک ادارہ ہے جو کہ خلائی تحقیقاتی ادار ہے اگر اس طرح پاکستان کے خلائی تحقیقاتی ادارے کے بات کی جائے تو اس کا نام سپارکو ہے نیکسٹ ایتا ہے یو این اے ای سی یونائٹڈ نیشنز اٹامک انرجی کمیشن یہ جو یونائٹڈ نیشن ہے یا ان کے قوام متحدہ یہ اس کے اگزیلی ادار ہے اس کے اندر کام کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام دنیا کے اندر جو اٹامک انرجی ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے کوئی اس کا غلط استعمال دوں نہیں کہا رہا ٹھیک ہے یہ تمام طرح چیزیں جو منیٹر کر رہا ہے وہ یو این اے ای سی یا ان کی یونائٹڈ نیشن اٹامک انرجی کمیشن کرتا ہے نیکسٹ آتا ہے ریڈار ٹھیک ہے ریڈیو ڈیٹکشن اینڈ رینڈنگ نیکسٹ ایبریویشن ہے یونیسکو یہ پھر یونائٹڈ نیشنز کا ہی ایک ادارہ ہے جس کی مکمل ایبریویشن بند ہے یونائٹڈ نیشنز ایڈوکیشن سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنیزیشن نیکسٹ ایبریویشن ہے وی سی دی یعنی کی ویڈیو کمپیکٹڈ ڈسک نیکسٹ آتا ہے وی ایچ اپ یعنی کی ویری ہائی فریکنسی نیکسٹ ایبریویشن ہے کمپیوٹر کے مطلق ڈبلیو اے این ان کے وائیڈ ایریا نیٹورک یعنی کیسا نیٹورک جو بہت بڑے بیمانے پر کیا ہو جیسے کہ ایک انٹرنیٹ ہے یہ بھی ایک نیٹورک کی ٹائپ ہے جو پوری دنیا کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے نیکسٹ ایبریویشن بھی کمپیوٹر کے مطلق ہے ٹھیک ہے ڈبلیو اے پی یعنی کی وائیلیس اپلیکیشن پروٹوکول نیکسٹ آتا ہے واپڈا ٹھیک ہے یہ پاکستان میں ایک ادھار ہے جو کہ بجلی کے مطلق ہے اس کی جیسے بھی مینجمنٹ ہے اس کو گنٹرول کرتا ہے تو واپڈا دلستہ ایبریویشن ہے وارٹر اینڈ پاور ڈیویلٹمنٹ اتھارٹی پانے اور پاور ڈیویلٹمنٹ ان دونوں کو گنٹرول کرنے والے اتھارٹی کے نام واپڈا ہے نیکسٹ ایبریویشن ہے ڈبلیو ڈبلیو ہے ورلڈ ویلڈ لائف فنڈ نیکسٹ آتا ہے زیڈ پی جی یعنی کے زیرو پاپولیشن گروہ نیکسٹ ایبریویشن کافی زیادہ فیمیس ہے ڈبلیو ایچ او یعنی کے وارلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ کیا کرتا ہے کہ پورے دنیا میں کوئی بھی صحت کے مطلق کوئی مسئلہ بن رہا ہے کوئی وہ باہ پھیل رہا ہے جیسے کہ آج پر کرونا وائرس ہے ٹھیک ہے پورے دنیا کے اندر پھیل ہوگا ہے تو یہ آرگنائزیشن کیا کرتا ہے کہ پورے دنیا کو سپورٹ کرتی ہے فنڈز دے کر ان کو ٹپس دے کر ان کو میڈیسن دے کر ان کو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو آلات ہیں وہ دے کر ہمارے سیریز کی لاسٹ ایبریویشن ہے ایم ڈبلیو یعنی کے میگا وارٹ یہ جو بیجلی کا یونٹ ہوتا ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں یہ پاکستان کے اندر بیجلی کو پروڈیوز کیا جاتا ہے جب اس کی پمیش کرتے ہیں تو ہم میگا وارٹ کے اندر کرتے ہیں کہ ہمارے پاکست دس ہزار میگا وارٹ ہے بیس ہزار ہے تیس ہزار جو بھی ہے ٹھیک ہے تو میگا وارٹ کے اندر ہم اپنی پاور پروڈکشن کو معیر کرتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا بیسک سائنس کے حوالے سے ویڈیو لیکچر نمبر سیونٹین اور بیسک سائنس ایبریویشن ٹاپک ویڈیو لیکچر نمبر فائل تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے آج کی ویڈیو کے ساتھ ہی بیسک سائنس ایبریویشن کا ٹاپک کمپل ہوا جس کے ٹوٹر پانچ ویڈیو لیکچرز تھے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل نولج پوائنٹ کی پلی لیسٹ میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو ایوریڈیس سائنس کوئیسن کے نام سے ایک پلی لیسٹ مل جائے گی اس پہ کلک کریں تو آپ کو یہ پانچوں ویڈیوز مل جائیں گے تو اس طرح کا مزید ایڈوکیشن ویڈیوز کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل نولج پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو سے آپ باقابر رہ سکیں so thank you so much for watching this video